مولوی کو کون پسند پہ دیتا اور جب میں نے بیٹا میں نے سیونٹی ون میں میڈکل لائن شوڑی اس وقت ڈاکٹر ایک بہت بڑا امش تھا اور مولوی ایک گندگی کا کیڑا شمار ہوتا تھا اور میں جس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں ہم پنجاب کے لوکل زمیدار ہیں جو تکبر سے بھرے ہوتی میں نے جب وہ راستہ چھوڑ کے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو میرے والد رحمت اللہ علیہ نے مجھے گھر سے نکال دی یہ تئیس نومبر انیس سو بہتر ہفتے کا دن تھا اور صبح میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد باہر سے تشریف لائے دھوتی باندھی ہوئی دھوتی باندھتے تو اس وقت ہماری تو بڑی عورتہ میں دھوتی باندھی تھی اس وقت اور کرتہ کھلا جیسے ہوتا ہے تو مجھے دیکھتی ان کا پارہ چڑ گیا اور کہنا کہ یہ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چون نکل جا تو انہیں زور سے کہا کہ میرا لکمہ ہی میرے ہاتھ سے گر گیا تو میں بستر اٹھا کے نکل گیا پھر میں رائیمنٹ چالا گیا وہاں اللہ نے مجھے داخلہ دے دیا جب میں فارغ ہوا تو میری فیملی عام طور پر ہم فیملی کو ترجیح دیتے ہیں انہیں کو رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں تھا تو کہتے ہیں مولوی مولوی نے رشتہ دے دے بھی یہ تو بھیک مانگ کے حالانکہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا پھر کہتا ہے یہ تو لوگوں سے بھیک مانگ کے کھائے گا لہٰذا یہ میری پسند نہیں تھی یہ ایک جگہ میرا بیان ہوا تو وہاں مستورات میں بیان کے بعد عورتیں آپس میں بات کرنے لگیں مولانا صاحب کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو میری بہن بیٹھی تھی وہاں بیان میں وہ کرنے گی اس کو تو کوئی بیٹی دیتا ہی کوئی نہیں تو میری ساس بیٹھی تھی کہ کیوں نہیں ہم انشاءاللہ دیں گے اس طرح سے بات چلی اور میرا رشتہ ہوگی موسیقی